السلام علیکم سٹورنٹس امید کرتا ہوں آپ تمام سٹورنٹس خیر و آفیت سے ہوں گے بہت سار سٹورنٹس جو میسجز کر رہے ہیں کہ پی ایم ڈی سی کب بحال ہوگی تو ڈیر سٹورنٹس پی ایم ڈی سی ابھی پراپر طور پر ایکٹیویٹ نہیں ہوئی ہے تو آپ لوگ تمام سٹورنٹس ہیں اپنے اگزیم کی تیاری کے اوپر دھیان دیں تاکہ آپ لوگ کا جو ٹائم ہے وہ ویسٹ نہ ہو پی ایم سی آپ کا امتحان لے یا پی ایم ڈی سی آپ کا امتحان لے تو آپ لوگ کا جو فوکس ہے اپنی تیاری پر ہونا چاہیے بہت سار سٹورنٹس کے مائنڈ میں یہ کویسٹن چاہ رہا ہے کہ ہم اس بار پی ایم سی کے سلی بس کے مطابق تیاری کریں یا پی ایم ڈی سی کے سلی بس کے مطابق تیاری کریں تو میری تمام سٹورنٹس سے گزارش ہے کہ جو پڑھنے والے طلبہ و طالبات ہیں وہ اپنا ٹائم ویسٹ کیے بغیر پی ایم سی کے جاری کردہ سلی بس کے مطابق ہی ابھی تیاری کریں کیونکہ پی ایم ڈی سی کو ایکٹیویٹ کرنے کے حوالے سے ہماری گورمنٹ کے طرف سے ایسا کوئی بھی ابھی اوفیشلی نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا گیا اس لیے ابھی انٹر کے ایگزیم سٹارٹ ہونے میں تقریباً دس سے پندرہ دن باقی ہیں جیسے ہی امتحان ان کے کمپلیٹ ہوں گے آپ تمام سلجان تک کہ ایم ڈی کیٹ کی جو ریجرسیشن ہے وہ بھی سٹارٹ ہو چکی ہے تو ایم ڈی کیٹ کا ایگزیم جو ہے وہ انٹر کے ایگزیم کے تقریباً ڈیر سے دو مہینے با سٹارٹ ہوتا ہے تو ڈیر سے دو مہینے میں آپ لوگ اپنی اچھی خاصی تیاری کر سکتے ہیں تو میں آپ لوگ کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ لوگ اپنی جو تیاری ہے وہ پی ایم سی کے جاری کردہ سلی بس کے مطابق ہی کریں ہاں اگر پی ایم ڈی سی آڈ آتی ہے کیونکہ پی ایم ڈی سی کا جو سلی بس ہے وہ صبحی لیول پر ہر صبح اپنا پیپر خود کنڈک کرے گا تو اس سلی بس کو بھی یاد کیا جا سکتا ہے وہ بھی آپ لوگ کا جو آپ نے ریسرینڈلی بکس پڑھی ہوں گی اسی کے مطابق آپ لوگ اپنی تیاری کر سکتے ہیں لیکن ابھی کے لیے آپ لوگ کے لیے یہی ہے کہ آپ لوگ پی ایم سی کے جاری کردہ سلی بس کے مطابق ہی تیاری کریں آپ لوگ پی ایم ڈی سی کا ویٹ کرتے کرتے کہیں اپنا ٹائم ویسٹ نہ کر دیں لہٰذا آپ لوگ اپنے ٹائم کو یوٹلائز کریں اور اپنے ایم ڈی کیٹ کی تیاری کو برپور طریقے سے تیار کریں تاکہ آپ لوگ کا جو ایم ڈی کیٹ کا اگزیم ہے وہ اچھے طریقے سے کلیر ہو سکے دوسری نیوز اپ ڈیٹ آپ لوگ کے لیے یہ ہے کہ پنجاب کے اٹھائیس نرسنگ کالجز میں نرسنگ چار سالہ کورس میں داخلہ کے اشتہار جاری کر دیا گیا ہے آپ لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں چوبیس جون دوہزار بائیس تک یہ جو نرسنگ کورس ہے یہ جس فیمل کے لیے جاری کیا گیا ہے اس میں کم از کم عمر کی حد جو وہ پچیس سال ہونی چاہیے اور تعلیم جا وہ ایف ایسی ہونے چاہیے اپلائی کرنے کے لیے آپ لوگ سنپلی ان کی اوفیشل ویب سیٹ پہ جائیں گے ویب سیٹ پہ جانے کے بعد خود کو ریجسٹر کروائیں گے اور ریجسٹر کرنے کے بعد اپنے پرسنل ڈوکومنٹس اپلوڈ کریں گے اپنے پرسنل ڈوکومنٹس اپلوڈ کریں گے جن میں آپ کا سین ایسی آپ کا ڈو میسائل میٹرک اور ایف ایسی کی جو اسناد ہیں وہ اپلوڈ ہوں گی اپلوڈ کرنے کے بعد آپ لوگ بینک میں اپلوڈ ریجسٹرشن کرنے کے بعد آپ لوگ پنجاب بینک میں اس کی پانچ سو روپے فیس جمع کروائیں گے اور اس کی رسید کی پچر بنا کے وہ بھی آپ اپنے ڈوکومنٹس کے ساتھ اٹیج کر کے اپلوڈ کریں گے تو یہ ایک اس کا پرسیجر ہے تو یہ فیملز کے لیے ایک بیسٹ اپرچنٹی ہے کہ وہ ان کالجز کے اندر اپلائی کریں اور اپنے چار سالہ کورٹس کو کمپلیٹ کریں ایجوکیشن کے حوالے سے یہ ایک لیٹس اپ ڈیٹ تھی جو کہ آپ لوگ کے لیے شیئر کی گئی ہے اگر آپ لوگ کو یہ لیٹس اپ ڈیٹ اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا ہو سکے تو شیئر بھی کر دیجئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ